بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم سیٹا نیو ٹیبلٹ کا ریویو کریں گے کہ سیٹا نیو ٹیبلٹ کے فوائد کیا ہیں اس کے استعمال کیا ہیں نقصانات یا سیڈ افکٹ کیا ہیں کن کن تقالیب میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس سے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے اور کون لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے یہ ساری معلومات ہم اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کا برینڈ نیو ہے سیٹا نیو اور اس سے ہلٹن فارما بنا رہی ہے یہ ایک اچھی فارما ہے اس کی پیک میں چودہ ٹیبلٹ آتی ہیں یہ 5 ایم جی 10 ایم اور 20 ایم جی میں اویل بل ہوتی ہیں اس کا فارمولا اسٹالوپرام ہے اور یہ انٹی ڈپریسنٹ دوا ہے یہ اس اس آرائی کی گروپ سے ہیں یہ دوا آپ کے دماغ میں جو سیروٹنین ہارمون ہوتا ہے اس کو بیلنس یعنی متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے جس سے دماغ کے مختلف مسائلٹی کرنے میں مدد مل دی ہے مثلا جیسا کہ ٹینشن گبراہت خوب دباؤ وغیرہ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے فوائد اور استعمال کیا ہے اب جن مسائل میں ان کے استعمال ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ٹینشن ڈپریسن کے مریض بن جاتا ہے جو اپنے آنے والے مستقبل یا ماضی کو لے کر پریشان رہتے ہیں غمزدہ رہتے ہیں خوشی کی کوئی وجہ نہیں سمجھاتی ہر روز ان کا موڈ لو ہوتا ہے موڈ خراب رہتا ہے ہر وقت سوچتے رہتے ہیں گبراہت کا شکار ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں سے ڈر لگنے لگتا ہے برے برے خیالات آ سکتا ہے پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں کوئی صدمہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی تکلیب دا حالات ہو سکتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے پھر ان کو پینک اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں سوشل انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگوں میں آنا جانا پسند نہیں کرتے ہیں کسی حجوب میں ہو تو پریشان رہ جاتے ہیں خود کو لو محسوس کرتے ہیں ان کی کانپیٹنس لو ہوتی ہے خوش لوگوں کو انسومنیا کی شکایت ہو جاتی ہیں بعض وقت نین کے مسئل آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے نین نہیں آتی تو اس طرح کی تمام مسئل میں ڈاکٹر اس کا استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ ایسے دویات ہیں جن کے استعمال آپ خود سے نہیں کر سکتے اس کو آپ نے ڈاکٹر کے مشہورے سے ہی استعمال کرنا ہے اب بات کرتے ہیں سیٹنیو ٹیبلیٹ کی نقصانات یا سائیڈ ایفکٹ کے بارے میں اس میں کچھ کامن سائیڈ ایفکٹ ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ ملے تو فوراں ڈاکٹر سے رجوع کر لیں سب سے پہنے کامن سائیڈ ایفکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں مو خوشک ہو سکتا ہے چھکر آ سکتے ہیں نین اور غنودگی ہو سکتی ہیں سر باری ہو سکتا ہے تکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں پسینے آ سکتے ہیں الٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے بوک میں کمی واقع ہو سکتی ہیں سینوسائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ سینس کی سوزش ہو سکتی ہے کچھ افراد کو شروع میں انسومنیا کی بھی شکایت ہو جاتی ہیں شروع شروع میں اس کے استعمال سے نین نہیں آتی لیکن آہستہ آہستہ خود ٹیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سیکشل لائپ پر بھی کچھ برے اثرات ہو سکتے ہیں جس میں شہوت میں کمی آ سکتی ہیں آپ کے جنسی خواہش میں کمی آکے ہو سکتی ہیں شہوت کا نا آنا یا بعض وقت آپ کو ڈسچارج ہونے میں مسئلہ ہو سکتا ہے ہم اس کی سیریس سائیڈ افکٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ کو کپ کپانا شروع ہو جائیں اس کے استعمال سے جڑکے شروع ہو جائیں یا اگر مریض ایک دم سے خوش ہو جائے یا جسم پر کوئی ریش آنا شروع ہو جائے یا بخار آنا اس کے علاوہ سوسائیڈل تارٹس یعنی خودکشی کے بارے میں خیالات آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے فوراً اس کا استعمال روک دینا ہے اور اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے اب بات کرتے ہیں اس کا طریقہ استعمال یا ڈوزز کے بارے میں سب سے پہلے حاملہ خواتین میں بغیر ڈکٹر کے مشہورے سے استعمال نہیں کرنا دودھ پلانے پر مائے اور بارہ سال سے کم عمر کے بچوں میں اس کا استعمال منع ہے اس کی ڈوزز آپ کے جسمانی حالت عمر وزن پر انحصار کرتی ہیں اس حساب سے پر ڈکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپ کو 5 ایم جی 10 ایم جی یا 20 ایم جی ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر جو بھی ٹیبلٹ آپ کو ڈکٹر پرسکرائب کریں ایک ٹیبلٹ رات کو لینا ہوتا ہے ایک گلاس پانی کے ساتھ کانے سے پہلے یا کانے کے بعد اس کا استعمال کر سکتے ہیں آخر میں ایک ضروری بات آپ کو بتاتا چلے ہو کہ کبھی بھی اس قسم کے عدویات کا استعمال ڈکٹر کے مشہورے سے بغیر نہ کرے اور نہ ہی چھوڑ دینی ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں سیریس سائیٹیفک نہ ہو سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹو لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے اپنے درستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی سائیٹ کا بہت زیادہ خیال لگئے گا اپنے نیکسٹ ویڈیو ملیں گے آپ تک کے لئے اللہ حافظ